ناظرین سب سے پہلے بلوچستان سے اختلافی آواز اٹھی پی ٹی آئی نے صوبائی پارٹی کے اعتراضات کو تسلیم کیا عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لیا ابھی بلوچستان کا معاملہ تھما نہیں تھا یہ خبر پخونخواہ سے بھی ایک پارٹی آٹھی امیدوار کی نامنظوری کا نعرہ لگا گیا یہی سندھ کے ایم پی ایس نے بھی گورنر سندھ کے سامنے پارٹی امیدواروں پر اعتراضات کے ٹھیر لگا دی بڑی مشکل سے چوڑ توڑ کر کے کسی کی بات مان کر اور کسی سے بات منبا کر پارٹی کے اندرونی اختلافات کو دبا دیا گیا لیکن یہ ٹھہراؤ عارضی ثابت ہوا اتنی عارضی اتنا عارضی کہ ایک ہفتے بھی نہیں گزر سکا اور اختلافات کا طوفان پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ پی ٹی آئی کو اپنی لپیٹ میں لیتا نظر آ رہا ہے قدشتہ روز خیبر پختونخواہ میں جو کچھ ہوا اور آج بلوچستان کے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جس طرح سامنے آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ تین مارچ کا سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے لیے بلکل بھی تر نوالا نہ ہوگا بلوچستان کے وزیر تعلیم وزیر آزم کے معامل خصوصی اور پی ٹی آئی کے صوبائی صدر یار محمد رند نے پارٹی فیصلوں پر شدید تحفظات کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر ہو لیکن کسی مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا کابینہ کا حصہ ہونے کے باوجود وزیر آزم عمران خان ملاقات کے لیے پانچ منٹ تک بھی نہیں دیتے ان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ملوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پارلیمانی بورڈ میں صوبے کی نمائندگی ہی نہیں ہے میڈیا میں ستر کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں پتایا جائے کہ یہ پیسے کس نے کس کے لیے لیے ہیں عمران خان کے اپنے بندے عبدالقادر کو سر پر بٹھا رکھا ہے سینٹ الیکشن کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے آگے کیا ہونے والا ہے اس سوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا نہیں نہیں بلکہ یار محمد رند نے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی پی ٹی آئے میں اثر و رسوخ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا اور اس کی حیثیت کیا ہے ناظرین صادق سنجرانی کا پی ٹی آئے کے ساتھ کیا تعلق ہے صادق سنجرانی کے کردار کو بلوچستان میں سخت ناپسندیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اختلافات کا معاملہ بلوچستان تک ہی رکھتا ہے یا آگے بڑھتا ہے بلکہ پی ٹی آئے کا قلعہ سمجھے جانے والے صوبے خیبر پکتنخواہ پر بھی عمران خان کی گرفت کمزور پڑھتی جا رہی ہے قدشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں صوبے سے تعلق رکھنے والے عرقان قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ملقات کی تھی جس میں انہوں نے عرقین کو پارٹی سے بے وفائی کرنے کے سنگین نتائج سے خبردار بھی کیا تھا صوبائی عرقان اسمبلی کے ساتھ ملقات میں عرقان کو وفاداری بدلنے سے خبردار کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لالچ کو ٹھکرا کر اپنے نظریوں کو ووٹ دیں ایسی غلطی مت کریں جس سے آپ مو دکھانے کے قابل نہ رہیں سینٹ الیکشن میں تمام ایم پی ایس کی سخت نگرانی کی جائے گی ایم پی ایس کو پینل دیے جائیں گے جس کے مطابق ووٹ ڈالا ہوگا ضمیر کا سودا کرنے والے رسوا ہو جائیں گے وزیراعظم اپنے عرقان کو تمبیح تو کر رہے ہیں ناظرین لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ بیس عرقان اسمبلی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں موجود ہی نہیں تھے جن میں خیبر پختونخواہ کے چودہ ایم این ایس اور ایم پی ایس شامل تھے اس موقع پر اتنی بڑی تعداد کا وزیراعظم کے اجلاس سے غائب ہونا کئی سوالات پیدا کر رہا ہے غیر حاضر ارقان میں دو ایسے ایم پی ایس بھی تھے جنہیں حال ہی میں وزارت سے پارک کیا گیا ویڈیو سکینڈل میں نظر آنے والے سلطان محمد سے قانون کی وزارت واپس لے لی گئی تھی اور ناشرہ الیکشن میں شکست کے مبینہ طور پر مرکزی کردار لیاقت خٹک سے آپ پاشی کی وزارت واپس لی جا چکی ہے سنٹ میں پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے کے حوالے سے لیاقت خٹک تو کہہ بھی چکے ہیں کہ جمہوریت نے پارٹی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے آئین میں یہ ہے کہ اختلاف پارٹی سے نہ کیا جائے تو میں استیفہ دے دوں لیکن جمہوریت میں یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے مجھے امران خان ٹائم دے میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا مسائل ہیں بی بی سی کے مطابق پشاور پشاور میں وزیراعظم سے ملاقات نے پارٹی کے ریجنل صدر فضل محمد خان نے شکوا بھی کیا تھا کہ سنٹ امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے میں انہیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا سندھ میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے پی ٹی آئی سندھ کی جانب سے ابھی تک سنٹ کی ٹکٹ کی تقسیم پر اعتراضات کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی سندھ کے سینر رہنما اور سابق سندھ نے اپنی پارٹی پر الزام لگایا ہے کہ سیف اللہ عبدو کو پینتیس کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچا گیا ہے پی ٹی آئی میں تین چار لوگوں نے اپنے من پسند افراد کو سنٹ کی ٹکٹ دی ہے تین چار لوگ بیٹھ کے اپنے من پسند لوگوں کو سنٹ کی ٹکٹیں دیں اب دیکھیں یہ عبدو جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں پینتیس کروڑ میں یہ ٹکٹ بکا ہے چھ مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا تو کس بنیاد پہ کس میریٹ پہ ٹکٹ دی گئی لیاقت جتوئی کے اس الزام کے بعد کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ان پر جوابی الزامات لگایا جا رہے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہبازگل کا کہنا ہے کہ جتوئی صاحب خود نیب زدہ ہیں اور جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں سیف اللہ عبرو لیاقت جتوئی پر حتک عزت کا کیس کریں گے اب لیاقت جتوئی اپنے دعوے کا ثبوت دیں ثبوت نہ دے سکے تو پارٹی سخت ایکشن لے گی اگر پنجاب کی بات کریں تو سب سے بڑے صوبے میں پارٹی کا سب سے بڑا ناراض گروہ سامنے آ چکا ہے گزشتہ دنوں پنجاب کے ایک ایم پی اے خورم لگاری نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اور پریشانی کی بات ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ مزید پانچ ایم پی اے بھی پارٹی چھوڑ دیں گے اس موقع پر پی ٹی آئی ایسے کسی بھی آزمائش کا سامنا نہیں کر سکتی اسی لیے وزیراعظم نے فوری طور پر خورم لگاری سے خود ملاقات کی اور انہیں منایا آپ کہہ رہے ہیں مزیراعظم پنجاب کرپشن کر رہے ہیں یہ دو کروڑ پہ کے ایک روڑ بڑے وہ پل بن رہی ہے ڈی جی خان میں ڈاٹ والی پل سنو ہوگا آپ نے نام سے ہے ڈی جی خان میں اس دو ارب روپے کی وہ پل ہے جو دو کروڑ پہ کی اب یہ کرپشن کی در جا رہی ہے ایک سو بیاسی ایسی ایم پی ایز ہے پی ٹی آئی کے ان کو دس ارب روپے دیا جاتا ہے ٹوٹل کو ایک سو بیاسی ایم پی ایس کو دس ارب اور ایک کلکے میں لگ رہا ہے ستتر ارب بھائے یہ کرپشن یہ تو کیا ہے پنجاب میں درانوں کی خبر کی خبریں صرف خورم لگاری تک ہی محدود نہیں بلکہ اصل ناراض عراقین کی تعداد کہیں زیادہ ہے جنوری میں خبریں آئی تھیں کہ بیس عراقین پنجاب اسملی ایک پریشر گروپ تشکیل دے چکے ہیں انہیں وزیراعلا پنجاب سے شکایات ہیں تحفظات ہیں ایک ناراض رکن خواجہ دعوت سلمانی دھمکی دے چکے ہیں کہ تمام ناراض عراقین پنجاب اسملی کی نشستوں سے مسافی ہو جائیں گے ہمارا پندرہ سے بیس آدمی کا ایک گروپ ہے یہ ہمارا وہ گروپ ہے جو تقریباً ایک سار سے کام کر رہا ہے عمران خان ہمیں ٹائم دے ہماری باتیں سنیں ہمارے تحفظات پہ کمیٹی بنا دے کمیٹی آ کے چک کر لیں کہ بجاب میں ہو کیا رہا ہے کرپشن عروج پہ لا آن آرڈر عروج پہ احتجاجان وارڈ دینے نہیں جائیں گے سینٹ سے پہلے تمام گروپ کا جو فیصلہ ہوا اس پہ قیم ہو کے استیفے دینے سینٹ کا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن چکا ہے پارٹی کے اندر ناراضیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک کو منایا جاتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے اگر ان مسائل پر کابو نہ پایا گیا تو سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی عددی اکثریت متاثر ہو سکتی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے